موسیقی 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 اور وہ اس کے دوست کے مادریم سے وہ اور اس کا دوست یونشوشن کی کوشش کرتے ہیں یہ پورا معاملہ جب لڑکی کے سامنے جاتا ہے لڑکی چلہ دیتی ہے اور پول کھول جاتی ہے لڑکی یہ پوری پورا واقعی اپنے پتا کو بتاتی ہے اس کے پتا کو بتانے کے بعد کل ملا کر پولیس تک معاملہ پہنچتا ہے اور پولیس جب اس کی طاقے میں جاتی ہے تو ایک بہت خوفناک منجر سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے ان دور شہر دشکرموں کا شرق بنتا جا رہا ہے پولیس کی کاروائی میں سات لوگوں کو گردتار کیا جاتا ہے جنہیں پورٹ میں پیش کیا گیا اس میں سے دو کی روانڈ لی جاتی ہے پانچ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا چوکانے والا تخت سامنے آیا ہے کہ کس طرح سے ایک دکاندار ویکتی جو کی ادھیر امر کا ہے وہاں لڑکی کا یونٹ شوشن کرتا ہے اور اسی یونٹ شوشن میں اس کا بیٹا بھی شامل ہو جاتا ہے یعنی آپ پتہ اور پتر دونوں ہی جیل کی سجا کٹیں گے اسی طرح سے لڑکی کا جو میرا بھائی ہے اسے بھی دشکرم کے پریاس کو کرپتار کر لیتی ہے پولیس وہاں بھی جیل کی سجا کٹے گا باقی لوگ بھی جیل بھیج دیئے گئے ہیں یہ گھٹنا ثابت کرتی ہے کہ ان دور کی ایس ایس پی رچی وردن مشرا مہیلہ پولیس حدیق چک مہیلہ ایس ایس پی ہونے کے باغذل ان دور شہر میں جس طرح سے ان تمام گھٹناوں میں وردی ہو رہی ہے وہ بہت جو کھانے والی بات ہے ویسے بھی ریپ کے معاملے میں مدب دیش ہمیشہ سے اول رہا ہے پورے دیش میں مدب دیش ریپ کے معاملے میں ہتیا کے معاملے میں کئی بات اپنا نام کما چکا ہے کل ملا کر یہ گھٹنا اس طرح سے ہمیں سوچنے پر بات دکھتی ہے کہ یون شوشن کا جو سلسلہ ہے وہ کس روپ میں چل رہا ہے اور اس کے کیسے کیسے خوبنا روپ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح کی کپروں کے لیے دیکھتے رہی گھماسا.com سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس